ہیلو گائیز ویلکم ٹو اٹھنی ڈیشٹل ایڈوگیسن میں انگلی سونی آج لے کر آیا ہوں چوتھا پیپر این ایم کے لیے سیمپل پیپر جو ہے تو چلیے دیکھتے ہیں اس سیمپل پیپر کو اور شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو بات کریں گے ہم کیبلز رائٹ آنسر پہ کیو اور اس میں جو دیئے گئے ہیں چار آنسر ہیں وہ آپ دھیان سے پڑھئے گا چلیے ہم بات کریں گے ڈیشن رائٹ آنسر کے ساتھ کچھ ڈیشن جو کی این ایم ایک جام کے لیے بہت ہی جیروری ہیں تو پہلا کوششن دیکھتے ہیں کہ یودھ جو اندور ناکپور اور ریوہ تاتکالین راجیوں کو بریٹی راج کے اندر لے آیا تھا تو اس کا جو صحیح آنسر ہے ترتی انگل ماراتہ یودھ اس کا صحیح آنسر ہے چلیے اقلا کوششن دیکھتے ہیں تین چھتر مدھ بیدیس کے روپ میں ویلے کر دیا گیا تھا وے چھتر ہیں وے جو چھتر ہیں مدھ بھارت بندھ بیدیس اور بھوپال ان تین چھتر میں مدھ روپ سے ویلے کر دیا گیا تھا آپ کا صحیح آنسر جو ہے یہ چون تھا مدھ بیدیس بندھ بیدیس اور بھوپال جو ہے صحیح آنسر ہے اقلا کوششن دیکھتے ہیں دوزار گیارہ میں مدھ بیدیس کی کل جن سن کیا تھی سات دسملو دو کروڑ سات دسملو دو کروڑ جو ہے صحیح آنسر ہے مدھ بیدیس کے دو سب سے مہتبور کھانیج ہیں لاؤ ایسک اور کوئیلا جو ہے مدھ بیدیس کے دو سب سے مہتبور کھانیج ہیں لاؤ ایسک اور کوئیلا آگلا کوششن مدھ بیدیس میں گولڈن ٹرینگل ان چھیتروں کو کہا جاتا ہے گوالیہ جھانسی اور کھجرہو اس میں صحیح آنسر ہے گوالیہ جھانسی اور کھجرہو آگلا کوششن مدھ بیدیس میں خالستان اپنے چیتوں کے لئے پرسید ہے باندھوگڑ کا چھیتر ہے باندھوگڑ صحیح آنسر نم لکیت کے بیج کیا سمانتا ہے بدھائی سائرہ جاورہ کھالسہ اس کا جو صحیح آنسر ہے سب ہی نت کے روپ ہیں جو مدھ بیدیس میں کیے جاتے ہیں یہ سب ہی نت کے روپ ہیں جو مدھ بیدیس میں کیے جاتے ہیں اگلا کوششن ایک ابھیارن جو بھنڈ میں استثیت ہے وہ ہے چمبل گھڑیال ابھیارن صحیح آنسر ہے چمبل گھڑیال ابھیارن اگلا کوششن جیلا جھنڈولی کا حصہ ہے جیلا جھنڈولی کا جو حصہ ہے کانہ راستی ادیان ہے اگلا کوششن مدھ بیدیس کے ادھکان سال اور ساگون کے پیڑ ہیں ان پیڑوں میں ان میں سے کونسی نکرتم وشیشتہ ہیں تو جو صحیح آنسر ہے ان کے بیعاپک پتے ہوتے ہیں ان پیڑوں میں یہی نکرتم وشیشتہ ہیں میں سنچیپت سی جڈے کس کو سندر بید کرتا ہے تو جو سی جڈے مکہ منتری چڑھیا گھر پیڑیقارن کو سندر بید کرتا ہے مکہ منتری چڑھیا گھر پیڑیقارن نمین میں سے کونسا گوالیر کے سندیا ساسکوں کی گیش مکالین راجدھانی کی روپ میں جانا جاتا ہے سیو پریز کا صحیح آنسر ہے سردار پور عبیارن پربندت کیا جاتا ہے کالیستان کی سرکشہ کے لیے کھرمور کی اگلا قوششن بینہ ریفائنری کالیستان میچتی تھے تو یہ ساگر میچتی تھے بینہ ریفائنری اگلا قوششن اتر اور دچوین بھارت کے پارمپرک سیما ندی تھی نربدا ندی بنا سہایق ندی ہے کالیستان کی بلکی سہایق ندی ہے جب آپ آجائے گھڑکیلا پر جاتے ہیں تو آپ ندی کو دیکھ سکتے ہیں کین ندی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کین ندی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کاری ندی جیلا خالستان سے اکر بیٹھتی ہے بھرہ ندی سے اکر بیٹھتی ہے کاری ندی سنار سہایق ندی ہے خالستان کی نروادہ کی سنار نروادہ کی سہایق ندی ہے چھیتر کی پہچان اور سہی اتر کا چین کیجئے یہ ایک ہی مجھ آپ کو دکھائی دی رہی ہے اس میں چار اپسن ہے پہچان کیجئے کپلدارہ جنہ کین ندی سنگ مرمک کی چٹان یہ چمبل ندی اس کو دوسری آنسر ہے سنگ مرمک کی چٹان یہ سنگ مرمک کی چٹان ہے نمڈی کی جیلوں میں سے کس میں میکنیز بھوتایت میں پایا جاتا ہے بالا گھاٹ اور چندوارہ اس کا سہی آنسر ہے اگلا گوششن ونجی پربندن میں عام طور پر سامل ہوتا ہے سہی آنسر جو ہے اس کا ابھیرانوں اور راشتری ادیانوں کا بننا عوید سکار کی روکتام اور جنوروں کا جنگڑنا گنتی اسٹھائی جلسن سادنوں کو بڑاوہ دینا اور اوپیوگ کرنا اس کے اوپیوگ سبھی آنسر سہی ہے اگلا قوششن بیڈی اے کا پورا روپ ہے بھوپال ویگاس پہ دکھرن بھوپال ویگاس پہ دکھرن بیڈی اے کا پورا روپ ہے این بیڈی سی کا پورا روپ ہے نروہ دا گھاٹی ویگاس نگم نروہ دا گھاٹی ویگاس نگم سہی آنسر ہے بیلسپن اور پریوشنہ میں اسٹھی تھے بیلسپن سور پریوشنہ خالیستان میں اسٹھی تھے نیمچ پریستی تھے پیدرسنی پہ خالیستان میں اسٹھی تھے گھوپال میں پیدرسنی پر گھوپال مچتی تھے سنک ندی پر تاجہ پانی جلیسے کو جو کی گوالیر کی پاس ہے تگراباند تگراباند اس کا سہی آنسر سنج ساگرسی چائی پریوشنہ کے لاب جلہ کالیستان کو ملتا ہے بیلسپن جلہ کو ملتا ہے دھوٹی باند خالیستان کی اوپا رستی تھے رین لنگر کی اوپا رستی تھے میڑی کھیڑا باند خالیستان کی اوپا رستی تھے سندر ندی کی اوپا رستی تھے بھارت میں بھارت میں مانو جیون کی سیگر اتی سیگر انہوریکھن کالیستان میں بردشن کیا ہے بھیم بیٹکا کی گفاؤں جو ہے اس کا سہی آنسر ہے اگلا کوششن پچمڑی میں اپسرہ فالس کو کالیستان بھی کہا جاتا ہے پاریس فالس بھی کہا جاتا ہے خجراہو کے مندروں کے سب سے پہا سالی اور سب سے بڑا سموہ ہے پچمی سموہ اگلا کوششن روپنات کالیستان میں سے ایک ہے ایک جوتی لنگو روپنات جوتی لنگو میں ایک ہے کون سا قلعہ بھارت میں کلوں کی بیچ موٹی کے روپ میں جانا جاتا ہے گوالیر کا قلعہ چتر کو پہچانے اور سائی اتر چنیں چتر کو دیکھئے اور پہچانے یہ کیا ہے جین میں سیو مندر بھوچپور میں سیو مندر کجراہو میں جین مندر یہ بھیم بیٹکے میں راک کٹ مندر یہ بھوچپور کا سیو مندر ہے کمی ملہ کھالستان میں ایک بر منا جاتا ہے بھارہ سال میں بھارت کا بھوکولی کینڈ گاہوں ہیں جبرپور کے پاس کروڑی جو ہے سہی آنسر ہے سہی جوڑی چنیں تو جب پانڈو گھپائیں اور پجمڑی یہ سہی ہے کہ پجمڑی میں ہیں یہ پانڈو گھپائیں کہا جاتا ہے کہ اس مدبریس کے جلے میں کشن اور بلڈام نے اپنی سکچہ پرابت کی تھی یہ کچھ جگہ دی ہوئی ہیں اجین اس سہی آنسر ہے جین میں کشن اور بلڈام نے اپنی سکچہ پرابت کی تھی نیمن میں سے کونسا ہندوستان کی کنجی گولیر سیر کہا جاتا ہے وارن ہیسٹنگ جو ہے اس کا سہی آنسر ہے کجراہ کولیر کالستان کے دورہ محمد گجنی کے چھاپے اور ویجے دوران راجدانی کے روپ میں کیا گیا تھا اس کا جو سہی آنسر ہے البیرونی ہے سہی آنسر یہ ایک مورکو یاتری تھے جس نے اپنے لیخوں میں خجرہ مندر کا لیخ کیا ایبر بطو ایبر بطو سہی آنسر اجے گھر خالستان کے دورہ اسٹاپیٹ کیا گیا تھا کونجنگ کے دورہ دیواز خالستان دورہ پایا گیا تھا تکو تکو جی راو اور جی واجی راو کے دورہ پایا گیا تھا نملی گھٹ میں سے کسے ہندی سہیت میں ان کی یگدان کے لیے انیس سو پچپن میں پہلی بار سہیت اگرمی پورسکار سے سمانت کیا گیا ماخن لال چھترو سویدی پدر الدین جمال الدین کاجی پسید فیلم ہاں سبین اتا اور حدیق لوگ پہی خالستان کے نام سے جانا جاتا تھا جانی واکر کے نام سے جانا جاتا تھا یہ پچاس کوششن جو جنرل ناللجز سے تھے اب بات کلیں گے ہم سو کوششن جو کی سائنس سے ہے تارے کا ایدن کیا ہوگا جب وہ ایس تارے کے روپ میں ہوتا ہے تارے کا ایدن ہیلیم ہوگا اگلا کوششن اوبگرہ سے سنچار ککار کس کے دورہ ہوتا ہے پیر سان کر دورہ پیر سان کر دورہ اگلا کوششن دیکھتے ہیں اوبگرہ کو برتی ککچھاؤں میں گٹی کرنے کے لئے اوش اب کندگی بل کس کے دورہ دیا جاتا ہے گردی بل دورہ ورشا کا ہونا اور ہمپات کا مک کارن پیتوی پا چندرمہ کا گردی برہ پیتوی کا چندرمہ گردی پر دیکھتے اگلا کوششن دیکھتے ہیں کون سی پرتی کا پریغ ہوتا ہے اے کی پا سن اپ پی ایس پددتی میں لنبائی کی کئی ہوتی ہے فوٹ فوٹ جو سہی آنسر ہے پیتوی کو ایک چکل لگانے میں کتنا سام لگتا ہے تین سو پین سٹ سہی ایک بٹے چار دن دیگری فیرنہائیڈ یہ سیلکون کاربن ایلوریم بورون تو سہی آنسر جو بورون ہے سبی بھی دو رسانی قبر گیاو پر پرتی گیاو ہیں خالستان پرتی گیاو ریڈاکس جو ایسا ہی آنسر ہے پیاج کی گند کی طرح سے پدار عملی اور چھاری مادیم میں الگ الگ طرح کی گند دیتے ہیں ان کو بگیقت کیا گیا ہے گھرنی سوچک میں گھرنی سوچک جو اس کا صحیح آنسر ہے نیم لکیت میں سے کس فسال میں لمبی تتھا جڑی ویسا کھائے ایک ونچنی لچڑ ہے چارہ چارہ جو صحیح آنسر ہے پانی کی کون سی ویس پانی کی بھون کو گولی اکار دینے کے لئے اتر دائیے پرشت تناؤ جو صحیح آنسر ہے ویس سنی جن جس کا پری مصصد فسل کے لئے نہیں کیا جاتا گے مکہ نیم لکیت میں سے کون سی بیماری پسوہ میں نہیں پائی جاتی تو سر فٹس جو ہے پسوہ میں نہیں پائی جاتی دانوں کو بیجو کے روپ میں پری کرنے ہے تو ان کے سنچین میں کس طریقے کو اپنایا جاتا ہے پانی کا بال اگل کوششن برپ پانی پر تہیتی ہے کیونکہ برپ کسٹلی اور چوتوز پھل کی سر رشن اس کا آیتن بڑھا دیتی ہے یہ صحیح آنسر ہے اہلا اگل کوششن بی او ڈی کا آر ہے بی او ڈی کا آر ہے جیو را سان اکسی جن جیو را آنسر اگل کوششن دیکھتے ہیں پیتری بھی دیویس کم منایا جاتا ہے بائی سپریل کو منایا جاتا ہے بھوزن سنگل کو آدھار بھوٹ سور میں بھی جا جا گیا ہے تین سمبھر سمبھر میں بھوٹ کیا گیا ہے تین سمبھر ہے سمبھر سمبھر دیئے گئے پدارت کی گھن کو مہپنے کا اوچی طریقہ ہے یہاں پر دیکھئے آپ پتہ کریئے ان میں سے کون سا اوچی طریقہ گھن بہچان لے سمبھر سمبھر دیئے گئے دوسرا پہلا تیسرا چون تھو اس میں دوسرا صحیح آنسر ہے کیونکہ اس میں دیکھئے ہاتھ لگا کر ڈائریکٹ اسمیل ناک میں نہ جائے تو اس میں صحیح آنسر ہے وہ ہے دوسرا سوسان اور پرکاس سلیشن کس سے سمبند موک کے سبد ہیں کاربان چکر سے اکلا کوششن دیکھتے ہیں بی اپ تی ایک الیکٹران نیون یوگ ہے اس لیے یہ کس روپ میں کاری کرتا ہے لوی سمیل کے روپ میں کام کرتا ہے لوی سمیل جو اس کا صحیح آنس بٹامین جو لو کے مدد کرتا ہے تطہ روزر سیراؤں کو مجبور کرتا ہے سکتی اور خات دونوں کس کے دورہ پزان کی جاتی ہیں جی گی سمیل اگلا کوششن دو برطی آکس گار بٹامین کے نام بتاؤ بٹامین س اور بٹامین ای نائٹوزن کا اس تطہی کران کس کے دورہ ہوتا ہے پرکاس دورہ جیوان س اس تطہی کران دورہ اگلا اگلا کوششن دیکھ لیتے ہیں بٹامین جو پرتی آکس کار ہے آر بی س بنانے میں مرد کرتا ہے تطہ جنن وہ روزر کے تھککے کو روکتا ہے بٹامین میں مدد کرتا ہے بی ٹوی 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 ڈائریا جالن سیل سلیس مل جلی توچہ پر ہلکی دائے کے لچان خالستان کے پینام شروع دیکھ جاتے ہیں تو یہ پھلے گرا کے دورہ دیکھ جاتے ہیں جل پودوسن میں جل پودوسن کو کم کرنے ہی تو کپڑے ایبا کاغج کا بلیچن کرنے کے لیے ہریت رسائن اگوں نے کون سے رسائن کا پریغ کر نگ سلائج دی ہے تو صحیح انسر جو ہے ہیڈروجن پیر اکسیڈ جو ہے اس کا صحیح انسر ہے رکٹس اور عوستی شویزت کی کم مطر لینے سے ہوتے ہیں رکٹس ہوتا ہے انڈا دود مطر سیاکرت کا تیل یہ کم لینے سے رکٹس ہوتا ہے سی آگ دیکھتے ہیں اٹیسار تو اور مونو برنس کالیستان بیماری کے لچن ہے یہ سب پہلا بیماری کے لچن الکویلی شریر بیماری کو کم افسوس کر کے ہیں اس لئے ان میں خالیستان بیماری ہونے کی سمبھاونا ہے اگلا کوششن یہ تینوں کنار نہائی اور رکال تینوں کس کے بھاگ ہیں مانوی کان کے بھاگ ہیں بھوجن چوانے کی پرکریہ کے دوران بھوجن لار کے ساتھ اچھے سے مسیت ہو پاتی ہے یہ پرکریہ کہلاتی ہے یہ پرکریہ چوانن چوانن کہلاتی ہے چوانن پرکریہ کیا جاتا ہے ہوئے کہلاتے ہیں ردن کہلاتے ہیں نیمن میں سے کیا پرکاس سنسلیشن کے لئے عوض نہیں ہے اوکسیجن کابک دراب کس جگہ میں رکھا جاتا ہے ان میں سے کون سا حفظی سینگ نہیں ہے ناکون اگر منڈل کے سمیں سہل گراتا کے باہر میں جانکاری ہوتی ہے تو ان میں سے کون سینیم کی بیاکیہ اسے نہیں کرنی پڑتی ستنت آفیوان کا نیم ستنت آفیوان کا نیم ندی کے پانی سمودر کے پانی میں تیرنی آسان ہے کیونکہ سمودر کا گرات ندی سے زیادہ ہوتا ہے صحیح انسر اگلی کوششن ایک بستو پر اسون تلید بلکار کرتا ہے و بستو ہونی چاہیے سنار دھونی سنچالان ایوام پھراسر کو سمبندی کرتا ہے تتہ دھونی ترنگ کے پرورتن سدھانٹ پر کار کرتا ہے اس کا پریغ ہے ڈوبے ہوئے جہا جو کو ڈھونڈ نے میں سمبندی ہوتی ہے آگل کوششن دیکھتے ہیں ایک کلو وٹ گھنٹا برابر ہوتا ہے 3.6 گھنٹا دس کی پاور 6 جھول کے آگل کوششن وانو میں دیئے گھنٹا گھنٹا بینا کام کر سکتے ہیں گھنٹا کی بینا کام نہیں کر سکتے ہیں گھنٹا پھار کاب آنے کے لیے اور دکھ شرح کام کرنے کے لیے گھنٹا کو کم کرنے کے لیے تو جو صحیح انصر ہے وانو میں دیئے گھنٹا گھنٹا کے بینا کام نہیں کر سکتے ہیں دو اجاز سے پچیس سو ڈگری سیلسیز کے پراس کے بیچ ہم تاب مان ماب نے کے لیے کس پرکار کے تاب ماب کا پیر کیا جاتا ہے پائرومیٹر کا پیرومیٹر کیا جاتا ہے ستل سمیر میں سمبندی تھے ستل سمیر سمبندی کوئی بھی نہیں اپسن ہے سمدر کی بھومیٹر چلنے والی بھومیٹر سمدر چلنے والی گھر میں ہو بھومیٹر سمدر کی اور تیزیز چلنے والی اور کوئی نہیں سیانسر جو ہے بھومیٹر سمدر کی اور تیزیز چلنے والی تھنڈی ہوا سیانسر سوری گلت یہاں بارو سیانسر بھومیٹر سی سمدر چلنے والی تھنڈی آس سیانسر سوری فار گیس سوری فار میسٹیک چلی اگلی اس پر دیکھتے ایک لکڑی کی چممچ ایک آئس کیم کی کب میں ڈوبو ہی جاتی ہے تو اس کا دوسرا سی تھنڈا نہیں ہوتا ہے پانی کا گھر گھٹتا ہے چار ڈگری سی سی چار ڈگری سی کے نیچے چار ڈگری پر یہ اور بھی دونوں سی آنسر نیم میں سے کون سپ امان پتار تو کہ اس میں گھتیز عوستہ کی وش ستا کو بھگٹ نہیں کر تا کار سی آنسر کار اور دوگی پریوک کیلئے بنایا گیا اتنال جہری لکھ سلبٹ کی مل لے ہونے کی قارن پینے یوگ نہیں ہوتا اس کا جانا جاتا ہے سپ سپ روپ میں سے جانا جاتا ہے پیٹولیوم کی ٹوٹنے پر ات پر ہے اس انترپ اور اس انترپ ہیڈرو کاربن کا مستر سنترپ اور اس انترپ ہیڈرو کاربن کا مستر سہی آنسر ہے کاربن کا کون سا اپ روز جو بد دو کا شال نہیں کرتا ہے نیچے دیا گئے پہ دار تو میں سے کون سا بد کا چال نہیں ہے کاربن ٹٹرا کوروریڈ جو ہے چال نہیں ہے اگل کوششن دیکھتے ہیں نیم میں سے کون سا درب پودو کے رنگ ہوئے علپ کال منگ کو بنانے میں پری یوگ نہیں کیا جاتا نیلا میتھلین ایتھنائک حمل کی سوڈیم ہیڈروزن کاربونیٹ کے ساتھ اپگریہ ہونے پر کون سی گیس نکلتی ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ اسپریٹ لیمپ کو جلانے کے لیے پریوب کیا جانے والا ہی دن ہے میتھی لیٹی اسپریٹ سابون کی سوڈھن کی کا کارن ہے اس کا تہلی اسود دکاروں کے ساتھ ایملچن بنانے میں پانی کی مدد کرنے کا گن اگلہ کوششن سی لہ ڈران او تک او تک کی سلائٹ میں خالی اسطحان کا بلوکن کرتی ہے یہ بردرش کرتا ہے پریپک قوشتہ میں مرد جی درو ہم سینی م کی پردی پر گھتی مان چیتروں کو کس کارن سے دیکھ سکتے ہیں دشتی نربندھن کے کارن پانی اور کاربن رائی اکسائٹ دھوارہ ہف سی سی ہف سو سی بگیرنے ہیں اپ اکر کرت کھڑنے اپ کرت کھڑنے جو ہی سی این سر ہے سور کا اسطح کو کس سی مہ نیم میں سی بگیرن دشتی کون کے بارے میں کیا ست دیتا ہر مانس میں پرکر روپ سے آنے والے ویش اروں کے پرکرم کس دار کرنا آنسر میں دیکھ لیتے ہیں یہ سی آنسر ہے یری پیتی پر کوئی وائی من دل نہیں ہے تب آس کنگ ہوگ کلا نمی کیج میں سم کو شنب کرنا کر لائے کر ٹس ٹس ٹرحی پی کرنگ ٹرحی یک پکار کرنگ سمتہ جرپن پر گھنی کر کرنگ 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 جب کسی درف کا قرنہ گیاد کیا جاتا ہے تو سایہ آنسا جو ہے تھرما میٹا درف کے اوپر پرانتو واسپ سے گھیرا ہوا ہونا چاہیے اکلا کوششن دیکھتے ہیں तक hairdos ब्रिष्ट दारा की अवरत्ती है 0 Hearth लगोप परिपत के समय परिपत में धाराहल होती है भारी मात्रा में बढ़ती है कि निम्डिकित में से कौन्छेक योगिक है तो वा हुझ जोए योगिक है कि यहाँ परमें से جل میں ایتنال دودھ دہی اور گلیسرین سے وشنہ در کا کم ہونا ایتنال دودھ گلیسرین سید یہ جو سہی جوڑی جو یہ ہے نیم لکھید میں سے پروٹرن کی کونسا کونسے گونوں بذلیں گے یہ دیوہچوں کی چھتر میں مکت روپ سے گھونتا ہے ویگ اور سمویگ جو اس کا سیانس میں نیم لکھید میں سے اوکسیجن کے بارے میں غلط قطن جھنیے الیکٹرون کا سنگلن گلت قطن ہے اگلہ کوششن ونن مولن کس پر پرباوی چیتنا دیتا ہے برادہ پواردن پر اوڑیا کے کس روپ میں سور اوڑیا کا انتیم شروع نہیں ہے بھوتاپی اوڑیا نیم لکھید میں سے کونسا جلوید دل سکتی سیانت پرنیم نہیں ہے میتھین کا اوٹپن ہونا ودود اٹھپادن کے لیے پاؤن نورجہ کا ہارنیس کرنے میں نمین میں سے کون سا دشپتم اسطان پر ہے جرمانی پہنستان پر ہے ایسا کرنے میں سوٹ کوکر کو ارک پواسالی بنانے کے لیے کوکر باکس کا آورن کس کا بنا ہونا چاہیے پار درسی کانچ کی چادر اگلا کوششن موشلیاں بھوجن کون سے موکے تت پردان کرتی ہیں پورٹین بسادتہ بٹامینز مردو آٹکاؤں کا نرمان کس کے پالن کے لیے ہوتا ہے مکہیوں کی پالنس کے لیے ہوتا ہے لاسٹ کوششن دیکھتے ہیں بھوجن پیرامیڈ بھوجن تتوں کے مباستی کرن کو بدرسید کرتا ہے ایک سنتلی تہار میں آوستے کنپات کے کرم میں اوکی گائز تینکیو گائز چینل کو لائک کریے سبسکائب کریے اور سیئر کریے گا تینکیو گائز ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں